ہی علی الفلاح اس سے پہلے لوگ ڈاؤن سے پہلے سات پرگرام ہوئے تھے لوگ ڈاؤن کے بعد جہاں تقریباً نو مہینہ کے گیپ سے تین پرگرام کیے ہیں تو اس میں ہم لوگ دیکھے تھے کہ رومن امپائر سے جو ٹکراو تھا اس میں جو خاص طور سے شام کا حصہ تھا تو ایک لیکچر آٹھوہ لیکچر میں جہاں ہم لوگ دیکھے جنگ یرموک کا واقعہ پھر نوہ لیکچر میں دیکھے دمسک فتح کا واقعہ دسمہ لیکچر میں دیکھے تھے فلسطین بیت المقدس کا واقعہ اور سات مہینہ پہلے نو مہینہ پہلے جو سات لیکچر میں ہم لوگ جہاں تا پہنچے تھے تو ایراک میں مدائن فتح ہو چکا تھا لیکن ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے بہت ساری باتیں بھول گئے ہوں گے ایک مرتبہ سسٹیمیٹک انداز میں ریکیپ کر لیتے ہیں اس کے بعد سلولی سلولی آگے بڑھیں گے تو یہ دیکھئے کہ اصل میں معاملہ کہاں سے شروع ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانس ستر یا کھٹر عصوی میں پیدا ہو چھے سو دس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان ہوا اظہار ہوا اور دعوت کا آغاز ہوا اور چھے سو بائیس میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آگے اور پھر چھے سو چوبیس میں جنگ بدر چھے سو پچیس میں جنگ احد چھے ستائیس میں خندق چھے سو اٹھائیس میں سلح ہدے بیا اور پھر چھے سو انتیس میں خیبر چھے سو تیس میں فتح مکہ اور پھر چھے سو باتیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنی یہ دور نبوت کا جو ہے بلو پرنٹ میں آپ کو بتائیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو محیثیتوں سے بھیجا تھا کہ ایک جزیر نمہ عرب میں خصوصی طور سے اور پوری دنیا کے لئے عمومی طور سے تو سلح ہدے بیا تک جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا کمپلیٹ فاکس کیے ہیں جزیر نمہ عرب کے لیکن جب مکہ کی طاقت نے تسلیم کر لیا تو وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب عالمی نبوت کا جو ہے آغاز کیے اس میں کیا کیے کہ سلح ہدے بیا سے واپس آنے کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں کو لیٹر لکھے تو رومن امپائر میں بھی جو بادشاہ تھے ان کو بھی لیٹر لکھے اور پرشن امپائر میں جو بادشاہ تھے ان کو بھی لیٹر لکھے اور دونوں طرف سے مختلف رسپونس آیا یعنی مصر کے طرف مقوقس بادشاہ تھا ان کو لیٹر لکھے تو اس نے اچھا رسپونس دیا ایمان قبول نہیں کیا لیکن تحفیت آئے بھیجے حرق لے کے پاس بھیجے تو وہ سوفٹ کارنر دکھایا لیکن ایمان قبول نہیں کیا لیکن بسرا کا جو اس کا حاکمتہ اردن کا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا شرح بیل بیل امرغستانی جو تھا تو اس کے نتیجے پر جنگ موتا ہو گئی اور پھر جنگ موتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بڑے سفہ سالار شہید ہو گئے تو اس کا بدلہ لینے کے لئے تبوک میں گئے تبوک میں وہ ڈر کر گئے مقابلے کے لئے نہیں آیا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں اسامہ بن زید کو بھیجے کہ جا کر کے تم بدلہ لے کر گیا اور اسی کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسی معاملے کے وہ آگے بڑھائیں اور پھر پورا پہلے یرموک فتح ہوا پھر فحل فتح ہوا پھر دمشق فتح ہوا پھر حمز فتح ہوا پھر انتاکیا لازکیا بلاخر بیت المقدس فتح ہو گیا جو ہم لوگ پورا پچھلے ہفتہ دیکھے تھے اب اراد میں جہاں سائیڈ بائی سائیڈ چلا تماما لیکن ہم لوگ سمجھنے کی حساب سے ایک طرف جہاں پہلے کر لیے اب یہ دوسرے طرف جہاں آج باریکی سے دیکھیں گے تاکہ ذہن نشی ہونے میں آسانی ہو ورنہ دونوں پروسر بلکل سائیڈ بائی سائیڈ چلا ہوا کیا کہ چھے ہی ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ بنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج آئی بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر کا رسپونس کیا رہا ہے یہ بھی آپ دیکھ لی پرشن امپار میں خسرو پرویز کے پاس لیٹر لکھی تو خسرو پرویز نے جو ہے بہت ہارش ریاکشن دیا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے جو لیٹر لکھتے تھے وہ کیسے لکھتے تھے کہ محمد بن عبداللہ کی جانب سے فلان کے نام تو وہ خسرو پرویز جو کسرہ تھا وہ تو اپنے نام سے پہلے کسی اور کا نام دیکھ کے ہی جو ہے غصے ماغ بگولا ہو گیا کہا کہ میرا غلام ہو کر کہ مجھ سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے اور لیٹر کو پھاڑ پھے کر پھیک دیا تو جو صحابی لے کے گئے تھے لیٹر ان کو تو بہت غصہ آیا لیکن کیا کر سکتے تھے وہ جب دل کی بات بتایا آگر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس نے تو لیٹر کے توہین کر دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہمارے لیٹر کو توہین نہیں کیا ہے بلکہ اس نے اپنے سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جس طرح ہمارے لیٹر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اب یہ خسرو پرویز اتنا ایروگنٹ تھا کہ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ اس کی پوری حکومت ادھر تھی یعنی یہ عراق سے ادھر اس کی حکومت تھی اور شام سے ادھر رومن ہمپار کی حکومت تھی یمن میں بھی اسی کے حکومت تھی یعنی ایسے حکومت آتے ہوئے ادھر ایسے تھے تو اس نے خسرو پرویز نے یمن کا ایک گورنر تھا اس کا نام تھا بازان اس کو لیٹر لکھا کہ تم دو چار آدمی کو بھیجو مدینہ آئیے پتا نہیں کون جو ہم کو لیٹر لکھا ہے وہ اپنا آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھا یہ گستاخی کی ہے اس کو پکڑ کے لے کہاو تو تو یہ بازان جو ہے یمن سے دو آدمی کو بھیج دیا مدینہ کہ چلیے بولا رہے ہیں آپ کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں چلیے کہاں پرشیہ چلنا ایران چلنا ہے اور کسی لیے تو آپ گستاخی کیے ہیں تو ان کو گستاخی کیا تھا آپ کو بلایا ہیں کہاں تو وہ خسرو پرویز کہاں تو بولے وہ رات میں تو اس کا قتل ہو گیا کہاں کیا بات کرتے ہیں کہاں جا کے بتا کرو اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا کہاں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہاں جا پہلے پتا کرو اس کے بعد آنا مار تو جب یہ یہاں بایا تو واقعی میں پتا گیا تھا اس کا بیٹا نے رات ہی اس کو قتل کر دیا تھا اور اس کا بیٹا جو تھا شہر ہویا وہ خسرو پرویز کو بھی قتل کر دیا اس کے سارے اولاد کو بھی قتل کر دیا صرف اس کی ایک بیوی کو جو ہے زندہ کسی طرح بچ گئی پندرہ سولہ سال کا ایک بچہ تھا وہ لے کر فرار ہو گئے کسی طرح وہ بعد میں اس کی انٹری ہوگی ورنہ سارے اولاد کو بھی قتل کر دیا اگر نہ رہے بانس نہ بچے بانس اب یہ جو ہے اس کا بیٹا یہ یہاں پہ جو ایران کا حکومت سنبھال لیا اس نے پھر یہ جو ہے بازان کو لیٹا لکھا کہ میرے والد نے جس صاحب کو پکڑ کے لانے کے لیے بولا گیا تھا حجاز سے تو تم جو ہے وہ ارادہ کینسل کر دی آؤ ان کو چھیڑ شارٹ نہ کرو اور جیسے حکومت کر رہے تھے وہ ایسے کر دے رہا تو اس لحاظ سے یہ معاملہ اندازہ لگے گا کہ اس نے جگردی گستاخی کی تھی اب اسی کا ایک باج گزار تھا بہرین کا جہاں بہرین کا ایریا اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا لکھے تھے وہاں کا گورنر تھا منظر بن ساوہ اس کو جب لیٹا لکھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عام اصول کیا تھا لیٹا کا کہ سب کو یہ لیٹا لکھتے تھے کہ تم کو میں حق کی دعوت دے رہا ہوں اگر تم لوگ قبول کر لیے اور اسلام لیا مسلمان بن گئے تو تمہاری بادشاہت میں انٹیکٹ باقی رکھوں گا مطلب تم ہی کوئی عامل بنا دوں گا اور تم مسلمانوں کے حساب سے چلا ہوگے اور قرآن حدیث کے حساب سے حکومت کر ہوگے تو یہ منظر بن ساوہ اسلام قبول کر لیے لہذا بہرین میں اسلام حکومت آ گئے آپ کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن ہوا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا سے گئے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خلیفہ بنتے ہیں تو ان کے سامنے بہت بڑا چیلنج آ گیا چیلنج کیا گیا آ گیا کہ تقریبا پورا جزیر نمار ابھی بغاوت پر آمادہ ہو گئے کئی قبیلے ایسے تھے جو مرتد ہو گئے اِزَاجَا نَصْرُ اللَّهَ الْفَدْو وَرَعِتَ النَّاسِ جیسے دین میں انٹری لیے تھے فتح مکہ کے بعد ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سا آنکھ بند کرتے نکلنا شروع ہو گئے کئی قبیلے مرتد ہو گئے پھر کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا مسیلمہ قذاب اسود انسیر طلاح آسدی پھر لیڈیز تک نبوت کا دعویٰ کر بیٹھی کچھ لوگ زکاة دینے سے منع کرنے لگے کچھ لوگ بولے کہ ہم نیوٹرل رہیں گے تو یعنی پورا جزیر نمارب خلفشار ہو گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کے حالت مکہ مدینہ میں مکہ والے بھی مقاوت کرنے لگے تھے مدینہ میں ہم لوگ کے حالت ایسی ہونے لگی جیسے کہ طوفانی رات میں کوئی بھیگی بکری وہ ڈر سے چھپکی کسی طرح رہتی ہے اب پھر اندیشہ ظاہر کرتے ہیں پھر بارش ہوگی تو اب کیا ہوگا ویسے حملوں کے حالت ہوگئے پتہ نہیں کدھر سے کون حملہ کرتے کیا ہو وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا آہنی عظم تھا کہ اس نحیف و کمزور جسم میں کتنا عظم و مصمم تھا کہ ایک ہی سال میں سارے کو ٹیکل کرتے ہیں بلکہ نو مہینے گندر اندر ربی اول کے مہینے میں گارہ حجری میں بنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس روی انتقال اسی روز بن گئے ہیں وہ خلیفہ نو مہینہ یعنی باروہ حجری شروع ہوتے ہوتے پورے کرش کرتے ہیں ایک ساتھ گیارب سپیہ سالار کو روانہ کیے ہیں مسلمہ قذاب کے درہ تین سپیہ سالار کو روانہ کرنا پڑا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کسی طرح ٹیکل کیے یمن ہو امان ہو ادھر قبیلہ بنو حنیفہ ہو یمامہ ہو سب کو ٹیکل کیے تو اسی میں سے پھر بہرین بھی بھیجنا پڑا بہرین میں منظر بن ساوہ امان لے آیا تھا دن میں پیارا علم کیا آ گیا پیارا علم یہ آیا کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ویسے کچھ دن کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ باکم کیریٹ ہو گیا یہاں پہ دو بڑے قبیلے تھے ان کا نام تھا عبد قیس اور بنو بکر یہ دونوں قبیلے جہاں مرتد ہو گئے اور لیڈر ہے نہیں تو کوئی بھی اپنا قبیلہ مرتد ہو جائے لیکن عبد قیس قیس کے جو سردار تھا وہ کسی طرح اس کو کنٹول کر لیا یعنی مرتد سے پھر توبہ کرا کے واپس لیا بنو بکر والے ڈٹے رہے اب یہ عبد قیس کے جو سردار تھے مورود یہ کیسے لائے واپس یہ بھی تھوڑا بڑے دماغ لگایا اور فوراں اپنے قبیلے والے کو واپس لائے یہ جبکہ مرتد نہیں ہوئے تھے لیکن پورا گاؤں ہی پورا محلہ ہی پورا قبیلہ ہی مرتد ہو گیا تو انہوں نے کہا بھائی کیوں مرتد ہو گئے آپ لوگ اسلام اچھا نہیں لگا گیا کہا نہیں اسلام تو اچھا لگا پھر کیوں گئے تم لوگ کہا آرے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو پھر انتقال کیوں کر دے جیسے ہمارے ہمیں پہ لوگ سوال کرتے ہیں بولے اچھا یہ بات ہے انتقال کر گئے اس لئے تم لوگوں کو پھر گئے کہاں نبی ہوتے تو انتقال ہی نہیں کرنا چیز تھا تو بولے اچھے ٹھیک ہے جمع گئے سب لوگوں کو بولے یہ بدا کہ یہ محمد جو تھے یہ آخری نبی تھے یا اس سے پہلے بھی نبی بھی آئے تھے نہیں اس سے پہلے بہت زارے نبی آئے ہیں یہ تو آخری نبی تھے یہ تو خود کلم کر دیتے کہ میں آخر المرسلین ہوں تو بولے کہ وہ جو پہلے نبی سب آئے تھے وہ کہاں گئے کہ وہ سب انتقال کر گئے کہ انتقال کر گئے نبی تھے تو کیسے انتقال کر گئے تو ان لوگوں کے دماغ کھل گئے کہ بھائی وہ کلوں نفسیں ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزاج چکنا ہے لہذا وہ بھی انتقال کر گئے تو بعد لوگوں کو سمجھ میں آگئے قبیلہ عبدالقیس والے کو تو یہ لوگ جہے اسلام پھر لے لیکن جیسے اسلام علاہ بنو بکر کو گسرا آگیا ان لوگوں نے جہے ان لوگوں کے گھرائی کر دیا چڑھائی کر دیا اب پھر اور جو آس پاس قبیلہ مردد ہوئے تو ان کا ساتھ دے دیئے اب دونوں میں جنگ شروع ہو گئے تو یہ بھی خندق کھوٹ کے بیٹھ کے اپنے ایریا میں یہ بھی خندق کھوٹ کے بیٹھ کے اپنے ایریا میں اب جہے لیکن ان کو ساتھ دینے والا کافر لوگ اس ایریا میں زیادہ تھے لہذا یہ بھاری پڑھ رہے تھے یہ لوگ کسی طرح ڈیفنس کر رہے تھے اب وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو کہ ہمارے کچھ مسلمان یہاں پر بھسے ہوئے ہیں عبد قیس والے بنو بکر والے چڑھائے کر رہے ہیں تو یہاں سے ایک صحابی کو بھیجے ان کا نام تھا علا بن حضرمی ان کو بھیجے کہ جاؤ اور یہ جیسے یمامہ میں خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بھیجے یہ گئے تو ساتھ میں اور بھی قبیلے والے سب جو مسلمان ہوتے گئے وہ لوگ بھی ساتھ ہوتے گئے ایک بڑی فوجہ آگئے یہاں پر آ کر کے ان کے ساتھ دیئے علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن جو ہے ان لوگ یہاں شور شغب بہت زیادہ ہونے لگا پتا کیے کہ بھائی کیوں شور شغب بہت زیادہ ہے تو پتا جلا کہ ان لوگ کے پارٹی شاٹی ہے تو سب لوگ جو پیپا کے مست کہا تھا ان لوگوں نے کہا کہ آج ہی بہترموں کا آٹیک کر دیئے تو بنو بکر والے کو کرش کر کے رکھ دیئے اور اس طرح پھر یہاں پر پوری حکومت صحیح ہو گئی تو علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایریا دے دیئے کہ آپ اسی ایریا میں حکومت کنسلیڈیٹ کیسے تو یہاں تمام لہا ہو گیا اب اس میں ایک بہت من آف دی میچ ملا تھا جس کو جو اس نے فائٹنگ میں بہت اچھا رول آدھا کیے تھے ان کا نام تھا مسننہ بن حارسہ شہبانی مسننہ بن حارسہ حضرم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیٹر لکھئے کہ دیکھئے ہم لوگ ابھی بہرین کے ایریا میں جنگ کیے ہیں علا بن حضرمی کی قیادت اور اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح عطا کیا تو اس میں بنو بکر کو مارے ہی مارے یہ مجوسی لوگ کے جو افراد تھے ان کو بھی اچھے طرح ٹھکائی کیے ہیں یہ لوگ ہم کو صدیوں سے ہم لوگوں کو پریشان کیے رہتے تھے تو ہم لوگوں کو تجربہ ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ابھی کمزور ہیں کمزور کیا ہو گئے تھے کہ آپ سمجھئے کہ خسرو پرویز کو اس کا بیٹے نے قتل کر دیا دو سال کے بعد یہ خود مارا گیا کہ ختم ہو گیا اس کا بیٹا جو ہے تھا وہ پانچھے سال کا تھا وہ حکومت قائم گیا تو اس کو کسی نے قتل کر دیا پھر وہ جس نے حکومت کیا اس کو کسی نے قتل کر دیا لاشٹ میں ایک عورت جو ہے اس کی بیٹی جو ہے بوران دخت وہ حکومت میں آئے تو یہ آپسی میں جن فائٹنگ شروع تھی تو مسنہ بن حارسہ نے کہا کہ دیکھیں یہاں پہ ان فائٹنگ شروع ہے کوئی بھی حکومت دو چار سال سے آگے نہیں جل لی جیسے ابھی جہاں آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل میں دو سال میں چوتھے الیکشن ہونے والے ہیں کوئی کونسلیڈیٹ حکومت بن ہی نہیں پر پا لے تو یہی حال یہاں پر تھا تو بولے کہ اچھا موقع ہے کہ ہم اس پر آگے بڑھ جاتے ہیں عراق فتح کر لیتے ہیں بہرین تو ہوئی کیا ہے لگے ہاں تو آ حضہ ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں کہ دیکھنے رو کبھی ہم کتنے انگیج ہیں یارہ یارہ فوج تو ہمارے جزیر نمارم انگیج ہیں تو ابھی بڑے دشمن کو کیسے چھڑ پاؤ گے مد مکی کے کھوتے میں ہاتھ ڈالنا اتنا آسان تھا نہیں پھر اس کو ڈیفنگ بھی کرنا رہا تھا انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے بعد جب فوج نہیں بھی ہے نا خالی آپ مجھے اجازت دے دیتی تب بھی میں سمال لوں گا کہا کیسے سمال لوں گا تو میں اپنے قبیلے والی کو تیار کر گا ٹیک کر آدم تو کہا یہ بات ہے تب جاؤ اوکے اب ان کے ساتھ ایک اور پرولم تھا مسننہ بن حرسہ جلے بڑے جذباتی تھا کہ پورا قبیلہ بھی ان کا مسلمان نہیں تھا آدھا مسلمان تھا آدھا یہی تھا تو پہلے گئے ہیں سب کو پہلے مسلمان بنا ہے اگر سے قبیلے کے سردار تھے تو بنا لیا آسانی سے اب پھر جا کر کے آپ عراق کے طرف جہاں چھڑ دیئے ماملہ تو یہ عراق تو جانتے ہیں دو دریاؤں کا نام ہے دجلہ اور فرات تو دجلہ ادھر ہے فرات ادھر ہے فرات کے کنارے کنارے جو گاؤں تھے اس پر اٹیک کرنا شروع لیکن ہوا گیا کہ بھائی امپائر تو امپائر ہوتی ہے نا اور آپ کا قبیلہ تو قبیلہ ہے مطلب یہ بھاری چکی اٹھنے ہی پا رہا تھا تو ادھر سے کوئی اچھی نیوز آنی رہی تھی یہ تو چھڑنے کے چھڑ دیئے لیکن سمال نہیں پا رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ ان سے نے تو دعویٰ تو کیا ہے لیکن یقینی بات ہے پریکٹیکل ہونا آرثیورٹیکل ہونا الگ الگ بات ہے لیکن نو مہینے کے اندر اندر یہ پورا جزیر نمہ عرب کنسولیڈیٹ ہو گیا اور جتنے بھی فتنے تھے سب کرش ہو گئے یعنی مانین زکاة کے مرتدین دین کے مدیان نبوت کے سارے کے ہو گئے اب حضر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا فری ہونے لگے تھے فری ہو کر کہ نو مہینہ بعد آپ گھر آنا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فورا ان کو آرڈر دیا کہ بھائی ادھاری سے آپ ادھر عراق کے طرف چلے جائیے جزیر نمہ عرب تو ہو گیا ہے اب عراق میں جو ہے کم سکم بنیاد ڈال دیجئے تو کہے گی اکیلے دنے ہو پائے گا تو ایک اور ساتھی دیتا ہوں آپ کو آپ کی جو فوج ہے وہ تو ہے دس ہزار بار ہزار جو بھی ہے ایک آپ قاقہ بن مابد کو لے لیجئے اس کو آپ لے لیجئے اور ایک اور جیسے پیسالار تیار کی ان کا نام تھا آیاز بن غنم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ آپ جنوب سے اٹیک کیجئے اور آپ کے فائٹر من فائٹر رہیں گے قاقہ بن مابد ان کا سٹرائک ریٹ ہنڈیڈ پرسن تھا ان کے بارے میں حضر ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ڈائلک تھا کہ جس فوج میں قاقہ ہوگا وہ فوج نے شکست آئی اب واقعے میں یہ آپ دیکھیں گے ہنڈیڈ پرسن سٹرائک اب ان کا نام بھی مسلمان بچے نہیں جانتے اتنا بہادر انسان آیاز بن غنم کو بولے کہ آپ جہاں ادھر سے جا کر شمال کے طرف سے اٹیک کیجئے ادھر سے آپ بڑی ہے ادھر سے آپ نیچے اتری اور عراق کو فتح کر لیجئے تو یہ دونوں کہیں مسنہ بن حارسہ کو بھی جہاں حضر ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لیٹر لکھ دیئے کہ تمہارے حالات سے مجھے اچھی طرح واقفیت ہے تو میں اب تمہارے طرف دو صفحہ سالار کو بھیج رہا ہوں خالد بن ولید کو جنوب کے طرف سے آیاز بن غنم کو شمال کی جانب سے لیکن خالد بن ولید جب پہنچ جائیں تو پورے صفحہ سالاری ان کے حوالے کر دینا اتم لوگ ان کی قیادت میں جنگ کرنا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں عام تھانے سے مطلب ہے گھٹھلی کننے سے مطلب ہے کوئی بھی امیر رہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں یہاں پہ تو سمجھے کہ بارہ ہجری محرم کا مہینہ یہاں سے آپ جو ہے نئے سال سے نئے فتح کا آغاز ہوا ابھی ادھر جو شروع ہوگا ہے وہ ایک سال بعد تیرہ ہجری محرم سے ہوگا ایک سال پورا معاملہ ادھر ہی چلائے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری میں بتا چکا ہوں خالد ریپیٹ کر رہا ہوں گیارہ جنگیں جیتے ہیں فرات کے کنارے کنارے یہ دونوں مل کر یعنی جنگِ کازمیہ جیتے پھر جنگِ علیس جیتے ولجا جیتے عین التمر جیتے امبار جیتے بحیرہ اور ایک اور جو ہے تھا حیرہ جیتے یعنی فرات کے مغربی کنارے کنارے جتنے شہر تھے یہاں سے لے کر وہاں تک ترکی تک سب جیتے ہیں اب بچ گیا تھا کیا صرف مدائن بچ گیا تھا جو دجلہ فرات کے کنارے تھا یہ دجلہ دریہ کی کنارے تھا اب اس کی تیاری وہ کر ہی رہے تھے کہ ادھر ایک بڑا مسئلہ آگیا مسئلہ کیا آگیا کہ تیرہ ہجری محرم میں تیرہ ہجری محرم میں جب دیکھے کہ ادھر شاندار جہاں دس بارہ جیت ہو گئی ہے تو ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بوشٹ ہو گیا تو سوچے کہ آپ زندگی کتنا وفا کرے گی نہیں کرے گی لگے ہاتھوں جہاں یہ بھی امپارو لٹھی دوں میں ہی لہٰذا ادھر چار سپیہ سالار کو چار فوج دے کر گروانہ کر دیئے آپ جانتے ہیں کہ شرعبیل بن حسنہ کو یزید بن عبی صفیان کو پھر جہاں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چار ٹارگٹ دے کر گئے بھیجے کہ ایک فلسطین چلے جائے ایک اردن چلے جائے ایک شام ایک ہم سے لے جائے لیکن وہاں پتا چلا کہ ہرقل بڑی فوج لے کر آگیا دو ڈھائی لاکھ فوج لے کر آگیا تین لوگوں نے سوچا کہ آپ ٹھیک ہے یونائٹ ہو کر کے لڑتے ہیں یونائٹ بھی ہوئے یرموک کے میدان میں تو مشکل سے چوبیس ہزار فوج بن پائے اب چوبیس ہزار فوج کا مقابلہ دو لاکھ ہے ڈھائی لاکھ فوج سے بلکل میچ لس تھا تو انہوں نے لیٹر لکھا کہ کچھ مدد کیجئے ہماری بہت بڑے ممارکہ ہے اور اگر اچھے سے مدد کر دیجئے تو اچھے سے ان کا معاملہ ہے جہاں ختم ہو جائے ایک ہی جھٹکے میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراں کہے کہ ٹھیک ہم آپ کی مدد کریں گے اب فوراں یہاں سے لیٹر لکھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اب بولے کہ ایراد میں کسی بھی پوزیشن میں ہو جانے تو اس کو یہاں مسلمان اٹکے ہوئے چوبیس دار کے معاملہ ہے لہٰذا تم یہاں آ کر کے سمحالو اور آدھی فوج لے کر کہ ادھر آ جاؤ تو وہ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ آدھی فوج لے کر کے شام میں آئے یرموک جیت گئے لیکن ادھر کیا معاملہ ہوا ادھر جو جیتے ہوئے تھے تو ادھر مسننہ بن حانسہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو اپائنٹ کر دیئے لیکن ان کی فوج کی تعداد کم ہو گئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہ چلے جانے سے مورال بھی تھوڑا جہاں ڈاؤن ہو گیا اب ادھر جہاں جب لوگ ادھر یہ جو بوران دخت تھی یہ دیکھئے کہ یہ خالد بھی چلے گئے ادھر اب مورال بھی ڈاؤن ہے اب مسننہ بن حارسہ اب اکیلے پڑ گئے ہیں تو اب یہ جہاں رستم سے بات کی کہ دیکھو اب اچھا موقع ہے اس سے بدلہ لینے کیا تو تم جہاں تھوڑا سا کوشش کرو تو اس نے جہاں پورے جو بھی ایریا میں جیت ہوئی تھی سب ایریا میں پھر بغاوت کے آگ لگا اور سب پبلی وہاں سے پھر باغی ہو گئے یہاں تک کہ مسننہ بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سارا ایریا چھوڑ کر کے پھر یہاں بورڈر بانا پڑا یعنی جتنی جیتی بھی بازی تھی پھر ریورس گر لگ گئے اور یہ اپنے فوج لے کر گئے پھر یہاں پہ آگئے اب یہ صورتحال دیکھنے بتانے کے لئے یہ ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ دیکھیں حملوں تو پورا عراق جیت لیے تھے فراز کنارے کنارے لیکن بیچ میدان میں خالد بن والی چلے گئے وہ بھی آدھی فوج لے کر چلے گئے جس کے وجہ سے ان لوگ ہمت بڑی ہم لوگ کے مورال ڈان ہوئے تھوڑے سے اب یقینی بات ہے کہ وہ لوگ چڑھائی کر رہے ہیں ہم اپنی فوج کو دھیرے دھیرے بچانے کو جیسے واپس آتے تھے پھر یہاں سے شروع کی تو وہی معاملہ آگیا بہیرہ میں آگیا تو اب یہ صورتحال ہے اب نفت آپ کے مشورہ کیا بتائی کیا کریں وہ جب آئے ہیں مدینہ تو وہ ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری آیام چل لے تو انہوں نے سنا کہا کہ ٹھیک ہے یہ مسئلہ اہم ہے تمہاری بھی بات صحیح ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تو بیماری کے حالت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپائنٹ کر دیئے تھے کہ میرے بعد اب خلیفہ ہوں گے تو ان کو بلا کر کے بنصیت کی کہ دیکھو میں اب دو چار روز کا مہمان تو جس روز بھی میرا انتقال ہو جائے تو میری باڈی کو ایک دن مطلب دفنانے میں لگیں گے اس کے بعد ایک دن بھی نہ گزرنے پائے کہ مصنع بن حارسہ کو فوراً تم فوج سے مدد کرو پہلا کام تمہارا یہی رہے تو جیسے ان کا انتقال ہوا تو پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ جہے حد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذول کیے اور ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے مہم میں امیر پائنٹ کی دوسرے نمبر پر اپنے خطب خلافت کے بعد فارغ ہوئے تو مصنع بن حارسہ کو بگل ملی اب بولے کہ بھائی ادھر تو چل ہی رہے جنگ اب عراق کے طرف بھی ہم کو فوج کی ضرورت ہے یہ بندہ ہمارا سے پیسہ الار آیا ہے فوج کی کمی کو جیسے تو نام لکھا کون کون چلیں تو تقریر کیے اب نام لکھانے کے لئے تو سب منڈی نیچے کرتے چلو تقریر فیل ہوگی لگتا ہے اثر نہیں ہوا دوسرے روز بولیں نیکس ٹرائک تو بھی بات نہیں آدمی موڑ موڑ کی بات دوسرے روز بھی اور اچھی تقریر کیے اچھا نام لکھا یہ عراق میں جہا ہے پھر سے جہا ہے فتوحات کا آغاز ہونے جا رہا ہے کون کون چلیں گے سب سر نیچے کر پھر بولے آج بھی فلوپ کیا لگتا ہے پھر تیسرے روز بھی جاندار تقریر کیا پھر تیسرے روز بھی فلوپ کیا ہے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا نام ہی نہیں لکھا صاحب کو معلوم تک کہ خالد کو اگر لائیے ادھر کہ ہم آئیں گے اور یہ آپ ادھر سے گیپ کر دیا ہیں کہ ان کی قیادت میں ہم سے نہیں ہو پائیں گے تو پھر پشا پیش میں رہے چوتھے روز انہوں نے اپنی اوریٹری طاقت کا لگا دیئے اچھونک دیئے تو جذبہ دلائے پھر اس کے بعد مسننہ بن حارسہ بھی اٹھے کہ بھائی آپ لوگ درتے کیوں ہیں میں آزمایا ہوں رومن امپائر کو میں تو دو سال سے جنگ کر رہا ہوں اس سے کچھ نہیں میں تو اُلٹ کر رکھ دیا ان کی یہاں تخانہ جنگی چل لیے آپ کیوں خبرات ہیں ہم جب لڑ رہے ہیں وہاں پر ہم رہنے والے لوگ ہیں ہم کو اٹھرنے لگتا آپ کو اٹھرنے لگتا لکھائیے نام تب ایک آدمی نام لکھایا تب وہ آدمی کا نام تو جاننا پڑے گا ان کا نام تھا ابو عبید سقفی یہ عبیدہ الگ ہے ابو عبیدہ الگ ہے تو یہ انہیں نام لکھا ہے تب جو ہے ایک آدمی نام لکھاتا ہے یعنی بارش کا پہلا قطرہ بننا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اس کے دیکھا دیکھیں ہم بھی ہم بھی ہم بھی تو بہت سارے لوگ ہیں تو حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسننہ بن حر صاحب بولے کہ آپ تو لین لگ گیا ہے تب لین لگے گا تو تم جلدی سے چلے جاؤ اور تم یہاں پر پہلے سنبھالو جو فوج تمہارے پاس دس ہزار ہے اس کو بھی اچانک چڑھائے نہ کر دے رومن امپار پریشن امپار والے تو تم تو جا کر کے پہلے فوج کو سمحل لو اب میں ابو عبیدہ کو جل سے جل پورے صاحبز و سامان کے ساتھ بھیجتا ہوں میں تو یہ بچارے اپنے چلے گا وہاں پہ گئے تو واقعے میں پتہ چلے جو بھی ایریا تھا صاحب کو کیپچر کر کے اس کی فوج کو ڈھکیل ڈھکیل کر کے ابو عبید بن سخفی پوری صاحبان امان کے ساتھ تیاری کے ساتھ ایک مہینہ بعد پہنچے ایک مہینہ بعد پہنچے تو تھوڑے دن سستانے سستانی میں بھی لگا ایک دو دن فرش ہوئے اس کے بعد بولے شروع کرتے ہیں تو یہ تو بڑی جذبادی دم بہت زیادہ چار جنگیں ہوئی پرشن امپار گینز تین میں جیت حاصل ہوئی اور ایک مہار ہوئی بلکہ یہ تو دو ہی جیتے ہوا گیا کہ جاتے ہی جو ہیں ایک ادھر سے جو ہے رستم نے جو ہے فوج بھیجا دو فوج ایک جو جابان اور ایک نرسی دونوں کو کرش کر دی مقام مارک نمارک میں جو ہے جابان کو قتل کر دیے اور کسکر میں جو ہے نرسی کو قتل کر دیے دو جنگ جیت گئے تیسری جنگ میں جو ہے یہ بوران دکھ پریشان ہو گئی کہ ہمارا دو سے بہت سالار مارا گیا رستم تم کچھ کرنے رہا ہاں تم خود سے میدان میں کیوں نہیں جاتا ہو تو رستم کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا بہمن جو اس کا منفائیڈر تھا اس کو بھیج کہ تم جا کر گئے اس بار گئے تو اس بار جہاں فراد کے کنارے جہاں جنگ ہوئی ادھر جہاں پر ایرانی فوج تھی ادھر مسلمان کے فوج تھی اب یہ دو جنگ جیت چکے تھے تو ان کے ادھر جہاں جو جنون آسمان پر تھے بہمن چالا کی کیا کیا کہ یہاں پر پل ہے یہ ایک ندیب ہے بولا کہ تم ادھر آتو یا ہم ادھر آئے یہ تو اتنے جذباتی تھے بولے کہ ہم ادھر آتے ہیں بولو اس کو جو ٹرانسلیٹر تھا اب سارے سپہ سالار نے خاصت مسننہ بن حارسہ نے ان کو بنا کیا کہ انہی کو آنے دیجئے کیونکہ مجوسی لوگ یہ دھوکے پاس ہوتے ہیں چالباز ہوتے ہیں کچھ دھوکا نہ دیتے لیکن انہوں نے کہا ان کو مو سے ڈرنے ہم کو مو سے ڈر گیا چلو یہ جو جلدبازی کیے لہذا ادھر جیسے اب یہ پل سے اتر نہیں والے تھے کہ اس نے حملہ کر دیا شروع کر دیا اب پھر اس کے بعد یہ ہاتھی لے کر آیا تھا جس کو چھپا کر رکھے ہوا تھا تو ہاتھی کا مقابلہ ان کے گھوڑے کر ہی نہیں پا رہے تھے لہذا ابو عبیس سخفی اس میں شہید ہو گئے ہاتھی کا سوڑ کاٹنے کا ہے ہاتھی نے ان کے سینے پہ پاؤں ڈال دی پھر ان کے خاندان کے ساتھ لڑکے اسی طرح شہید ہوئے بل آخر بہت بڑا مسلمانوں کا لاؤس ہوا مسنہ بن حارسہ جب سب جو شہید ہو گئے تب ان کے ہاتھ میں خیادت آئی تو کسی طرح سے جنگ میں کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیے لیکن بچائے بھی تو کیا بچائے نو ہزار کی فوج تھی یہ اس کو کہتے ہیں مارک جسر یعنی سیڑھی والی جنگ پل والی جنگ نو ہزار میں سے ست تین ہزار بچے تھے چھ ہزار مسلمان چلے گئے مارے گئے تو بہت بڑا نقصان ہوا اب ابو عبید سخفی بھی جہاں چلے گئے لیکن ان کو غصہ آیا اب یہ جہاں اور پیشہ کرنے لگا کہ پورا عربی سے ان کو نکال دیں گے تو مسنہ بن حارسہ نے جہاں اپنے سے کانسلیڈیٹ کیا کہا کہ ان کو تو بدلہ میں لوں گا اب پھر قاقہ بن مابد بھی ان کے پاس آگئے تھے یہ دونوں آگر کے پھر بوغیب کے مقام پر ایک جنگ ہوئی اور سیم سیچویشن پھر ایسے ہی ہو گیا پھر پول آگیا اب پول کے پیچھے اُدھر ہوئے پھر اس نے جب بہمن نے کہا کہ تم آتے یا ہم آتے ہیں مسنہ بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو معلوم تھا کہ پچھلے مرد آگیا ہوا بہلے اس بار کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا ماتا پھوک پھوک کے پیتا ہے انہوں نے کہا نے نے تم آؤ پہ لے وہ جیسے ہی ادھر آیا ہے کہ پھر جہاں کاکہ نے جو تباہی مچائیے تو پوری خوض کرش کر کے لگی اب پھر جہاں ان کو دوڑاتے دوڑاتے جہاں مطلب ہیرہ تک پورا فتح کر لیے اب پھر مسلمانوں کے جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کے زمانے میں پوزیشن تھی پھر وہ برقرار ہو گئی بوران دخت پہ بھی سارے ایرانی ناراض ہو گئے اور رستم پہ تو اور ناراض ہو گئے اور رستم کا ڈانٹنے لگے کہ تم لوگ اپنے آپسی لڑائے ختم کرو اور یہ لیڈیس سے ہونے والا معاملہ نہیں ہے اس کو اتارو اب کوئی جنس کو لے کر گیا اب جنس جو شاہی خاندان میں سے کوئی بچا ہی نہیں تھا وہ جو بیٹا نے جو سارے خاندان کو قتل گیا تھا تو ایک عورت بچے کو لے کر بھاگ گئی تھی کہاں ایک لڑکا باقی ہے تلاشو اس کو پورے ایران میں اس کو تلاشا گیا تو وہ مل گیا اس کا نام تھا یزدگر اس کو پکڑ کے لائے کہا بھائیس تم سے بادشاہ بن کم سے کم وہ راہل گاندی تھا سمجھیں اس کو جہاں کہا کہ دو باپ کھالے رہے کوئی کام کبھی نہیں رہے گا تو وہ یہ بوران دخت کو ہٹایا گیا رستم کو ایک آلٹی میٹم دے دیا گیا یہ جب پیترابادی کبھی جرسی نرسی کو کبھی جامان کو کبھی بہمن کو اور اس طرح جو مرواتے رہو گے تو کام نہیں چلے گا تو جو بہادر ہے پوری دنیا میں کس طرح کام آئے گا تو جنگ میں کیوں نہیں جاتا اب وہ ڈر سے نہیں جاتا تھا کہ ہم ادھر میدان میں جائیں گے ہمارے وزیر لوگ یہ قبضہ کر لیں گے وہ حکومت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اس کو اپنے ادھر فکر کہا نہیں اب تم کو میدان میں جانا پڑے گا اس کو ہٹا اور اس کو لے کر کیا اور یہ اب جو ہے عربو عجم کا معاملہ ہو گیا اب یہ ناک کا مسئلہ ہو گیا اب یہاں پر آپ سے رنجز ختم کرو تو اب رستم بھی کہا کہاں اب اینف ایز اینف اس کو ہٹایا گیا یزدگرد آیا ایک نئی طرح کے ساتھ کانسلیڈیشن کیا اب اس کے بعد اس نے پورے اراغ میں آگ لگا لیا مطلب جو ہے توفان مچا دیا تھا اور ایک بہت ساٹھ ہزار کا فوج لے کر کے آ گیا اب یہ بہیرہ میں جو ہے مسنہ بن حرزب تھے آدھے لیکن رستم اتنی بڑی فوج لے کر آ گیا کہ یہ پھر تھوڑا واپس آئے اب پھر یہاں پا کر کے دیڑھا تھا اب یقینی بات ہے کہ یہ بڑا مارکہ ہو گیا تو اب یہ ہے کہ پھر خلیفہ وقت کو ریپورٹ دیا گیا کہ بھائی یہ وہ معاملہ اب وہ دو اینڈ ڈائی کا معاملہ کرنے جا رہا ہے رستم میدان میں آ رہا ساٹھ ہزار کے فوج لے کر کہا رہا ہے اب پورے عراق میں جس کو بہن فتح ہے سب کو بغاوت پر آمادہ کر دیا گیا تو اب یقینی بات ہے گیارہ گرانڈ ڈیلیٹی ہے کہ ہم کو بھی فوج چاہیے کیا کریں تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اب ہم بھی جہاں ڈیسائیسی وار میں جائیں اور بولے جہاں جتنے خطیب جتنے شاعر جتنے رائٹر سب کو لاؤں گا جنگ کے لے تیار کرو کچھ ہی دور نکلے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ برائیم عربان نے لیڈ مت کیجے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو مدینہ کلیس کر جائے گا اور اگر آپ نہیں جائیں گے آپ سینٹر میں رہیں گے تو وہ جنگ اگر ہار بھی جائیں گے تو پھر دوبارہ فوج تیار کر لیں گے تو بولے کہ کس کو بھیجا جائے گا تو بولا کہ چلیے ٹھیک ہے شیر کے بدلے میں شیر کو بھیجتے ہیں تو کس کو بھیجا گیا سعید بن ابی وقیاس تو سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ نے گیا یہاں پہ اور قادسیہ کے مقام پہ جنگ ہوئی ہے تو جس میں جہاں آپ جانتے ہیں چار روز تک جنگ چلی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شاندار کامیابی عطا کیا آٹھ ہزار مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں اس سے اندازہ لگائے کہ وہ لوگ کتنے ہو گئے ہوں قادسیہ میں وہ جہاں رستم مارا گیا اس کی کمٹ ٹوٹ گئے لہذا جہاں قادسیہ جیتے ہی مدائن پہ بھی بجا کر کے اٹیک کیے مدائن جو تھا وہ ایران کا جو کیپیٹل تھا دجلہ کی اب وہ تاریخی جو ہے مطلب دریا کے کنارے اس کا محل تھا قصرابیس جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کیے تھے کہ قصرابیس کو فتح کیا جائے گا میری فوج فتح کریں گے دریا میں گھوڑے ڈال دیئے جو اللہ میں اقبال کہنا کہ دشت تو دشت سے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو گھوڑے دوڑا دیئے وہ لوگ دیو آمد دیو آمد کہا کہ انسانی نے بھوت آگے لگ وہاں پہ جمعہ کے دن تا جمعہ کے نماز پڑھے تو سمجھے کہ مدائن جو ایران کا کیپیٹل تھا جو ایراق میں تھا وہ فتح ہو گیا تو یہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے تھے سمجھے یہ ریکیپ ہوا ہے تو آج یہاں سے آگے بڑھیں گے کہ یہاں سے کیا ہوا